شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَ يُصَلُونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّحَ الَّذِينَ عَمَنُوا صَلُّو عَلَيْهِ وَصَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ محمد و علیہ وصحبہ و بارک سلی اللہ تعالیٰ کا بینتہ فضل و کرم ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدہ پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر اندار کمایا الحمدللہ یہ فخر عشقی انبیاء نکلا مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے خران جیسی نعمت سے عبستہ فرمایا اولیاء اللہ کے دامن سے عبستہ فرمایا اور تشجد ایمان کے لئے ہمیں یہاں جمع فرمایا عالم شہادت کے بارے میں ہم ڈسکس کریں توحید سیریز میں فورتھ لیکچر ہے یہ تو عالم شہادت کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا عالم شہادت کے بعد جو عالم ہے وہ کونس ہے عالم برزخ اب عالم شہادت اور عالم برزخ میں جو کنیکشن پیدا کرنا ہے جو سواری ہے وہ سواری کے اوپر انشاءاللہ بات کرتے ہیں بھی حولی تعالی عالم شہادت سے عالم برزخ پر جانے کے لئے ایک سواری کا استعمال ہوتا ہے ایک بریج کا استعمال ہوتا ہے وہ بریج اور وہ سواری کی بھی بڑی اہمیت ہے دین میں اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کرتے ہیں وہ سواری کیا ہے وہ بریج کیا ہے جو دونوں عالم کو کنیک کرتا ہے یہ عالم شہادت اور عالم برزخ کو جو کنیک کرنے والا جو بریج ہے جو سواری ہے جو یہاں سے لے کر وہاں پہنچا دیتی ہے وہ سواری کا نام کے موت موت ایک ایسا پل ہے جو ایک محبوب کو دوسرے محبوب سے ملاتا ہے موت ایک ایسا بریج ہے جو عالم شہادت سے لے کر اسے عالم برزخ تک پہنچا دیتا ہے ہم یارے انڈسٹیننگ کے اگر کسی کا انتخال ہو گیا تو ہم کہتے ہیں مر گئے مر گئے مطلب اب ان کی زندگی ختم ہو گئی اب ان کو کچھ نہیں ہونا ہے یہ تھوڑی ایسی منٹالیٹی ہے بولتے ہیں ہاں ہے خبر کا عذاب ہے میں کہتے ہیں سوچتے نہیں ہیں اب مر گئے تو سب فنیش ہو گیا اب ان کو بھولنے کی کوشش کرتے ہیں اور فنیش ہو جاتی بات یہ اخیدہ ہندوں کا ہے معذرت کے ساتھ کہ مرنے کے بعد ختم تو لوگ بھی کہتے ہیں مر گئے جلا دیئے اب کوئی ثواب نہیں کوئی عذاب نہیں اب انہوں اب ختم یہ اخیدہ ہندوں کا ہے مسلمانوں کا اخیدہ کیا ہے منتخل ہو گئے یہاں سے ادھر ٹرانسفر ہو گئے اب اگر کسی کی جوب اگر انڈیا میں چل رہی تھی اس کی ٹرانسفر دوبے میں ہو گئی تو کیا ہوتا ہے اس نے ایک سواری لینا ہے وہ سواری کیا ہے وہ سواری بھائی سی آئے گا تو پانی کے جہاں سے آئے گا یا بھائی ائر آئے گا تو ایروپلین سے آئے گا جب وہ آئے گا تو اس کے پاس کیا ہوگا وہ تنہا ہوگا ایک پاسپورٹ ہوگا ویزا ہوگا تھرٹی کے جی کا بیک ہوگا سیون کے جی کا ایک بیک ہوگا باس اس کا گھر نہیں آسکتا ٹھیک ہے نا رسٹکشن سے نا یہاں کے ٹرانسفر میں بھی رسٹکشن سے اس کا گھر نہیں آئے گا جس کمپنی میں وہ کام کر رہا تھا وہ کمپنی اس کے ساتھ نہیں آئے گا جو سواری استعمال کرتا تھا وہ سواری اس کے نہیں آئے گا وہ دوست جس کے ساتھ گزارتا تھا وہ دوست نہیں آئے گا جہاں پر جیم کرتا تھا کٹڈان ہو گئی تھوڑے چیزیں علاو ہے کیا علاو ہے فیملی وزاہ فیملی کو بلا لیے بچوں کو بلا لیے ماں باپ بھی نہیں آئیں گے بہن بھائی بھی نہیں آئیں گے اس کے بہت سارے شدار ذریع رہ جائیں گے تو ایک دنیا بھی ٹرانسفر ہوا انڈیا سے کمپنی سے ٹرانسفر دوبائی کی کمپنی میں ٹرانسفر ہوا تو پچاس چیزیں چھوڑ گئے اس کی تو منتخل ہو گیا اب منتخل ہے اب ان کی existence وہاں پر نہیں ہے اب وہ انڈیا میں نظر نہیں آئے گا وہ جم میں نظر نہیں آئے گا وہ کرکٹ گرانڈ میں نظر نہیں آئے گا وہ کمپنی میں نظر نہیں آئے گا وہ سواری میں نظر نہیں آئے گا وہ رشتہ داروں میں شادیوں میں کہیں بھی نظر نہیں آئے گا مگر وہ موجود ہے دوبائی میں اسے کانٹیک کر سکتے ہیں اسے مل سکتے ہیں پھر وہ آکے بھی ملاخت کر سکتے ہیں ایک چھوٹا سا ٹرانسفر دنیا کا اللہ تعالیٰ ہر چیز اللہ کی نشانیاں سمجھنے کے لئے اب ایک بڑا ٹرانسفر اللہ تعالیٰ بھی کر رہے ہیں کہ عالم شہادت سے عالم برزا وہ جو ٹرانسفر ہے اس کا مر گئے نہیں ٹھائی ٹرانسفر ہے ایک زندگی یہاں پر تھی وہ زندگی ٹرانسفر ہو دوسری زندگی شروع ہو گئی وہاں کی زندگی انڈیا کی زندگی کیا تھی کہ صبح نو بجے جانا یا گیارہ بجے جانا یا بارہ بجے جانا وہ الگ زندگی تھی یہاں کی زندگی الگ ہے یہاں پر فجر میں اٹھنا نماز پڑھ لے گئے نکل جانا یہاں اگر دس بج گے کسی کو گیارہ بج گے تو لیٹ ہو گیا آفیس میں انڈیا میں اگر گیارہ بج گے کسی کو جواب پہ تو نومل ہے انڈیا میں اگر گیارہ بجے تو نومل روٹین ہے گیارہ بج گے تو کون سے ابھی تو لوگ کھانا کھاتا شروع کرتے ہیں گیارہ بجے تو یہاں پر اگر گیارہ بج گے کسی کو آفیس میں ہے تو بہت لیٹ ہے وہ مگر انڈیا میں وہ لیٹ نہیں ہے وہ تو نومل روٹین ہے اس کی گیارہ بجے دکانے بند کر کے لوگ گھروں کو آتے گیارہ بجے دکانے بند کر کے شادی کھانے ہو بہتے لوگ گیارہ بجے گیارہ بجے سے بارہ بجے تک وہ پیک ٹائم ہوتا کھانے کا کھانے کا ساڑھے دس گیارہ بجے پیک ٹائم شروع ہوتا کھانے کا سمجھنے کے لیے تو بات کیا سمجھنے آئی اللہ تعالیٰ بھی ٹرانسفر کر رہا ہے اس کی عالم شہادت سے عالم برزخ کی طرف اب وہ جو ٹرانسفر ہو رہا ہے وہ ٹرانسفر جو موڈ آف ٹرانسفر ہے دنیا کا موڈ آف ٹرانسفر ایروپلین تھا جو عالم شہادت سے عالم برزخ کا موڈ آف ٹرانسفر کیا ہے موت موت اب موت کو ہم بھل گئے اگر موت کو بھل گئے تو موت نہیں آتی موت موت اولیاء اللہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کے پاس بہت اہم چیزیں بہت اہم چیزیں اور ہمارے پاس کوئی اہمیت نہیں ہوسکی اب اس کو جو نا امام غزالی رحمت اللہ رہے ایک مثال لیتے ہیں بڑی زبدیس کہ ایک لائن ڈرو کرتے ہیں مثال ایکزامپل دینے سمجھانے کے لیے بڑی پریکٹرکل اگزامپل دیتے ہیں وہ ایک لائن ڈرو کر کے بتاتے ہیں کہ یہ آپ ہے انسان ہے محترم انسان respected human being محترم انسان ہے اس کے آگے ایک لائن ڈرو کرتے ہیں اور اس کے دور ایک لائن اور ڈرو کرتے ہیں ایک انسان ہو گئی وہ لائن بتا دی ہے کہ یہ انسان یا اٹھارائے اس کے آگے ایک لائن ڈالے کہ ایک چیز یہاں ٹھہری بھی ہے اور دور پانچے چیزیں دزبارہ چیزیں اور ڈراؤ کر دیں اب اس کو ڈیفائن کرتے ہیں یہ جو انسان ہے اس کے ساتھ جو چیز تھریبی ہے اس کی موت ہے وہ جو دور ہے وہ اس کی امیدیں اس کے آرزو ہے اس کی خواہش یہ ساری چیزیں اب انسان جو خریب ہے اس کو اس کو پہلے دیکھے گا یا دور چیزیں کو دیکھے گا تو انسان کیا کہا جو خریب چیزیں ہے اس کو بھول گیا اور جو دور چیزیں جہاں وہ نہیں پہنسکتا اس کو پار کرے گا تو تو جائے گا نا ان پار ہی نہیں کر سکتا ادھر تو وہاں جو دور چیزیں اس کی عارضوں میں اس کی خواہشوں میں لگا ہوا دنیا کی زندگی کی ہے بلکل معمولی سی ہے اب اس کی تیاری اسی حساب سے ہونی چاہیے تھی اب جو موت ہے جو سفر کر کے جو جائے گا موت کیا ہے سفر پہنچائے گی اس کو عالم برزخ میں وہ جو زندگی ہے کبھی ختم نہیں ہونے والی زندگی ہے وزید ہے کہ کبھی ختم پہ عالم برزخ سے نکل کے آگے بھی جائے گا تو وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی اس کی اب یہ چھوٹی زندگی کے لیے اتنی اس کی عارضوں اتنی خواہشیں اتنی تیاری جو کبھی ختم نہیں ہونے والی زندگی ہے اس کی کیا تیاری ہے اسی کوئی تیاری نہیں ہے ان تیاری کرے نہ کرے بس آئے گی موت آئے گی اس کو پہنچا دے گی پلے نہ آئے گا اس کو پہنچا دے گا ان تیاری کرے یا نہ کرے جیسا ماں کے پیٹ میں ایک عالم تھا ماں کے پیٹ میں بھی ایک عالم تھا وہاں پر رہتا تھا بڑے خوشی سے خون پیتا تھا خون پی کے خوش تھا ان سمجھتا تھا یہ بہت زبدت جگہ ہے اب میں کو یہاں سے کہیں نہیں جانا میں سکون میں ہوں جب ٹیم آگیا اس کا ٹیم آنے کے بعد اس کو بولے باہر نکل نہیں پلٹ رہا ادھر پلٹ رہا اب یہ پلٹنے کو ہم کہہ کر بولنے جو بھی بولنا ہے بولنے اب نہیں 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 اس کو برہ جانا ہے دیکھو نہیں نہیں پلٹ رہا ادھر پلٹی ادھر پلٹی فریشتہ اس کو بارا تجھے جانا ہے تجھے جانا ہے نہیں مگر جب ٹیم آتا ہے بہاں نکالے تیلاتا ہے پہلے سمجھے اس کو جانا ہے نہیں سننا اور جب زبط اتیب آیا نکالے اس کو بہاں بہاں کر لیا تو نکلا روتے ہوئے نکلا اب اسی طرح سے اب یہاں پر آ گیا اب بولے یہ تو بہت بڑی دنیا ہے وہ پہلے اس کو بڑی دنیا سمجھ رہا تھا ماں کے پیٹ کو بڑی دنیا سمجھ رہا تھا پریشتے بجارے کہ آگے بھی دنیا ہے وہاں پر تجھے جانا ہے تیرے چہانے والے تیرے والد ہے تیرے ماں ہے تیرے نانا ہے دادا ہے خالہ ہے سارے باتیں سنا رہے ہیں نہیں میں اچھا ہوں ادھر اب اس کو یعظیب ہو رہی کہ بھائی تجھے برزخ کی طرف جانا ہے وہاں پر جو ہے نا خبر جو ہے نا تیری جنت کی کیاری ہوگی یا دوزخ کی گڑے میں سے گڑا ہو جائے گا تجھے جنت کی چیزیں ملے گی وہاں پر تجھے نا اللہ تعالیٰ کا دیدار ملے گا وہاں پر نبی کریم سوزنوں کا دیدار ملے گا وہاں پر تو اولیاء اللہ سے مل سکتا ہے جن سے تو محبت کر سکتا ہے ان سے مصافح کر سکتا ہے ان سے ملاقات کر سکتا ہے کہتا ہے نہیں اب نہیں نہیں بولا تو کیا ہوگا وہ کہے کہ نہیں موت آئے گی حضرت عزیز سلام آئیں گے اور اس کی روح خبز کریں گے اس کو پہنچا دیں گے برزخم دی وہاں پر برزخ کی زندگی ایک نئی زندگی ہے وہاں پر ایک نئی لائف ہے اب یہاں کی زندگی کے لئے جو چیز چاہیے تھی اللہ تعالیٰ پہنچا دی ہمارے کو وہ کیا چاہیے تھی ہمیں جسم چاہیے یا زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ رب ہے اللہ کو بتا ہے اس کو کیا چیز چاہیے جو چیز چاہیے اس کو پہنچا دیے اس کو گاڑی بھی دیے اس کو نوکری بھی دیے اس کو بیوی بھی دیے اس کو بچے بھی دیے اس کو جو جو چیز چاہیے سب دیے آنکھ دیئے کان دیئے سب دیئے جسم پورا اس کو دیئے اس کے بغیر یہاں پر وہ گزارانے ہی کر سکتا ہے اس کے بغیر گزارانے ہی کر سب دیئے اب وہاں پر جانے کے لیے چیزیں نہیں چاہیے دوبائی ٹرانسور ہویا تو گھر نہیں چاہیے نہیں میں گھر لے کے آتا ہوں ہولا ہے کیا بولتے ہیں گھر لے کے نہیں آتے دوبائی ٹرانسور ہوا تو گھر وہاں ہی رکھنا نہیں میں اپنی گاڑی لے کے آتا ہوں ارے تم وہ چندی گاڑی کے کو لے کے آتے یہاں پر تمہاں کو نئے موڈل کی نئے برینڈ کی گاڑی ملتی چھوڑو وہ گاڑی نہیں چاہیے ہو یہاں پر نئی گاڑی کمپنی خود دلاتی نہیں گاڑی نہیں میں وہ چیز لے کے آتے آپ 30 کےجی 30 اور 7 کےجی اور خود آنا بس دوسری کوئی چیز لے کے نہیں آنا تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بھی جب ٹرانسفر کر رہے ہیں اس کا تو اس کو برنے کے تیرا گھر نہیں چاہیے ٹرانسفر میں یہ جسم بھی تیرا نہیں چاہیے یہ جسم تیرا لباس تھا یہاں پر گھومنے کے لیے یہاں پر رہنے کے لیے اب وہاں پر اس کی ضرورت نہیں ہے چھوڑ دے اس کو اتار دے یہ لباس اتار دے یہ لباس اتار دے یہ لباس اتار کے پہنچ جائے ہم کیا سمجھ رہے ہیں یہ لباس کو میں ہی سمجھ رہے ہیں اب یہ لباس میں نہیں ہے ہے اس کی اگزامپل ہمارے حضرت خبلہ فرماتے ہیں اگر کسی کے والد کا انتخال ہو گیا تو ان بلتا کہ بابا چلے گئے اس کو پوچھے کہ تمہارے بابا تو یہی چھنا کہاں گئے والد کا انتخال ہو گیا ابھی انتخال ہوا وہ بول رہا ہے کہ میرا بابا چلے گئے اس کو پوچھے بابا تو یہی ہے تمہارے کہاں گئے بلتا ہے چلے گئے بھائی تم ان کو بابا سمجھتے تھے نا یہ جسم کو ہاتھ پیر کو نہیں نہیں بابا چلے گئے بلتا ہوں تو بہا سمجھ نہیں آئی جب سمجھ نہیں آئی بات کہ جسم بابا نہیں تھی اگر جسم بابا ہوتے تو بابا رکھو بابا کو بھی بابا جسم نہیں تھی یہ بابا کی سواری تھی یہ بابا کا لباس تھا بابا لباس اتار کے چلے گئے آگے کہاں چلے گئے اللہ تعالیٰ کے حکم پہ عالم شہادت سے عالم برزخمہ چلے گئے حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاتر ماتے اقلمن انسان وہ ہے اقلمن مطلب سمجھدار انسان جس کے پاس سینس ہوتا ہے کامن سینس جس کے پاس ہوتا ہے تو اقلمن انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو پاک کرے اور موت کے بعد آنے والے زندگی کی تیاری کرے اقلمن انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو پاک کرے پاک کرے کیوں کہ ملاخط کرنی ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کا جب وقت خریب آیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ مسکر آ رہے اب سب کو گھر والوں کو پتا چل گیا کہ اب آپ کا وقت خریب آ گیا تو آپ کے گھر والے وائف آپ کے بچے سب رونے لگے سونے لگے تو آپ حضرت بلال رضی اللہ تو سب کو بلائے کہتے ہیں کیوں رو رہے ہو آج تو خوشی کا دن ہے بلے آپ جا رہے ہیں ہمارے لئے خوشی کا دن کیسے ہو سکتا ہے تو آپ میں نے خوشی کا دن ہے کیونکہ میں آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں گا دیکھا آپ نے تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان جو موت کے اوپر تیاری کرنے والے وہ تین کیٹیگری کی ہوتے ہیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ کیمیا سعادت میں فرماتے ہیں پہلی کیٹیگری ہوتی ہے انسانوں کی وہ موت سے نفرت کرتے ہیں وہ کون لوگ ہیں وہ موت سے جو نفرت کرتے ہیں وہ غافل لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے غفلت میں ہیں دور ہے اللہ تعالیٰ سے غافل لوگ ہیں تو غافل جو لوگ ہوتے ہیں وہ موت کو پسند نہیں کرتے ہیں ان کو لمبی زندگی کی امید ہوتی ہے ان کی لمبی پلاننگ ہوتی ہے ان کو زندگی میں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہرس ہوتی ہے ان کی ساری چیزیں ہوتی ہے موت سے نفرت ہوتی ہے وہ موت سے کتنی بھی نفرت کرے جب وقت آئے گا تو وہ موت آئے گی اور برزخ میں چلا جائے گا کچھ نہیں ہونا آئے گی وہ چلا جائے گا دوسری گہ ڈگری آپ نے فرمایا ہے گناہ ہو جاتا ہے پھر توبہ کر لیتے ہیں گناہ ہو جاتا ہے توبہ کر لیں توبہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں کچھ کبھی انسان ہے ان سے غلطی ہو جاتی ہے پھر توبہ کرتے ہیں توبہ گناہ ہوتے بھی توبہ کرتے ہیں مولا کے طرف رجوع ہونے والے یہ لوگ موت سے نفرت نہیں کرتے مگر موت جلدی آ جائے اس بات سے نفرت کرتے ہیں ان کو موت سے نفرت نہیں ہوتی ان کو چاہیے ٹائم وہ کہتے ہیں ہم ابھی گناہوں کی زندگی میں توبہ کرنے میں ہم نے آگے کوئی عمل نہیں کیا ہمیں توبہ وقت چاہیے تو یہ بہتر کیٹیگری ہے پہلی والی کیٹیگری وہ گون کے سے دوسری والی کیٹیگری توبہ کرنے والی گناہ ہو گیا توبہ کرتی ان کو کیا چاہیے وہ ہمیشہ دعا کرتے ہیں وقت چاہیے تھوڑا سا اور جلدی موت آجائے اس سے نفرت کرتے ہیں موت سے نفرت نہیں ہوتی وقت کے اوپر ان کا تعلق ہوتا ہے اور تیسری کیٹیگری آپ نے فرمایا ہے وہ ایمان والوں کی ہوتی ہیں وہ صالحین کی کیٹیگری ہوتی ہیں اور وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ موت سے محبت کرتے ہیں وہ موت کو پسند کرتے ہیں صحابہ اکرام کی جماعت لے لیا وہ موت کو پسند کرنے والے لوگ موت سے محبت کرنے والے کیوں موت سے پسند موت سے محبت کرتے ہیں اور موت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں موت کا انتظار میں موت سے محبت ہوتی ہے موت ان کو پسند ہوتی ہے اور موت کا انتظار کر رہے ہیں کیوں ان کو پتا ہے حدیث میں وعدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا موت آئے گی تو وہ انتظار ہوتے کہ ہم آخا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کب کریں آخا کے دیدار میں موت کا انتظار کر رہے ہوتے خودکوشی نہیں کرتے موت تو اللہ نے جب دینا ہے خودکوشی کی بات نہیں ہے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار میں زندگی گزار رہے ہوتے کہ کب موت آئے گی تو میں آخا کا دیدار کروں گا یہ کون ہے یہ صالحین کی کیاڈگری ہو موت سے محبت ہوتی ہے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب تم صبح اٹھو تو یہ نہیں سوچو یہ خیال نہیں کرو کہ میں رات تک زندہ رہوں گا جب رات ہو جائے تو تم یہ خیال نہیں کرنا کبھی یہ سوچنا نہیں کہ میں صبح تک زندہ رہوں گا کہ صبح اٹھو تو رات تک زندہ رہوں یہ خیال نہیں کرنا ہمیں یہ حکم دیا گئے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا آپ فرماتے ہیں میں یہ خیال کرتا ہوں کہ ایک سلام پھیرنے سے دوسرا سلام پھیرنے تک میں رہوں گا یا نہیں رہوں ہمیں تو رات دن کا بتا دیئے مگر اپنے لئے کیسے رکھا کہ ایک سلام پھیرنے سے دوسرے سلام پھیرنے تک ایک پلک مارنے سے پلک کی تیدریں مارتے ہیں دوسری پلک پلک مار کے کھولے تک آپ فرماتے ہیں بھروسہ نہیں اپنے لئے کہہ رہے اور کہیں ایک سانس لے کے دوسری سانس چھوڑے تک فرماتے ہیں اپنے لئے تو یہ معمول رکھا ہے اور ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ صبح اٹھو تو شام تک یہ نہیں سوچے کہ زندہ رہوں گا موت کبھی بھی آ سکتی صبح اٹھے تو شام تک زندہ رہوں گا یہ نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہد رہایا موت کو کسرت سے یاد کرو موت کو کیا کرنا ہے کسرت سے یاد کرو کیونکہ یہ دنیا کی لذتوں کو ختم کر دیتی دنیا کی لذتیں ختم کرنا ہے تو کیا کرنا ہے موت کو یاد کرنا ہے آگے فرماتے ہیں جو تمہیں موت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ موت کیسی آئے گی ساری جسے حدیث میں آئیے موت کے بارے میں جو تمہیں بتایا گیا ہے یہ علم اگر جانوروں کو ہو جائے انسانوں کو جو بتایا گیا ہے حدیث کہ موت کو کسرت سے یاد کرو یہ دنیا کی لذتوں کو ختم کرتی ہے جو تمہیں موت کے بارے میں علم دیا گیا ہے جو بتایا گیا ہے اگر یہ چوپاؤں کو جس کے ہم گوش کھاتے ہیں گائے بکری ان کو بتایا دیا جائے تو انسانوں کے لیے گوش کھانا مخدر میں نہیں ہوگا کیوں کہ جب ان کو یہ پتا چل جائے کہ موت کا یہ حال ہوتا ہے تو وہ لاغر ہو جائیں گے ان کے اندر گوش باقی نہیں رہے گا جان مروں کے بارے میں یہ بتایا گیا اگر ان کو پتا چل جائے تو ان کے اندر گوش رہے گا نے گوش کھانا مقدر میں ہی نہیں رہ گا انسانوں کے ان کو پتا چل جائے اور ہمیں پتا چل گیا ہمیں کوئی فرق نہیں ہم تو موٹے کے موٹے ہوتے جارے ہیں اور سانڈ بن رہے ہیں اللہ معاف کرے تو بات کیا ہے موت کو یاد کرنے کی تلخیم دی گئی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے اے انس موت کو کسرت سے یاد کرو یہ دنیا میں زہد پیدا کرنے کا باعث بنے گی دنیا میں زہد پیدا ہوگا اور یہ گناہوں کا کفار ہو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عز کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی شہدہ کا مرتبہ بھی حاصل کر سکتا ہے کہ تو آپ خاتون ہیں تو شہید نہیں ہو سکتے تو شہید ہوں گے تو شہدہ کا مرتبہ ملے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عز کر رہے ہیں دیکھیں شہدہ کو مرتبہ حاصل کرنے کی خواہش تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا جو دن بھر میں بیس مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو شہدہ کے ساتھ اٹھائے گا ان کو شہدہ کا مرتبہ اتا فرمائے گا تو دن بھر میں کتے بار یاد کرنا ہے بیس مرتبہ تو ہم سمجھ رہے ہیں بہت آسان ہے تذبیر لے لیے موت 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 بیس شہید ایسا نہیں یاد کرنے کا مطلب کیا ہے ذکر کرنا کا مطلب کیا ہوتا ہے متوجہ ہونا تو متوجہ کیسا ہونا امام غزالی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں دل سے بندہ موت کی طرف متوجہ ہونا بیس مرتبہ ہونا دل سے موت کی طرف دل میں یہ بات آنا کہ میں میرے کو بھی موت آئے گی میں مروں گا کیا میں نے موت کی تیاری کیے نہیں کیے تو انسان وہ پہلے بھی بیانت آئے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں کیوں آیا ہوں میں کہاں سے آیا ہوں کہاں جاؤں گا تو اب جہانے کا جو بات ہے وہ کیسا جائے گا ادھر برزخ میں وہ جانے کیلئے کیا ہے موت ہے اور جو موت دینے کے لئے موت حکوم حکوم آتا ہے تو روح کون خبز کرنے آتے حضرت اسرائیل علیہ السلام اب ان کی بات سنیں حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں بھائی اسرائیل تم جب کسی گناہگار کی روح خبز کرتے ہو تو کس طرح سے کرتے ہو اور کیسی شکل میں آتے ہو مجھے تھوڑا بتانا حضرت اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ وہ شکل کو نہیں برداشت کر سکتے دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اللہ کے خلیل ہے خلیل اللہ ہے تو خلیل اللہ کو کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ وہ برداشت نہیں کر سکتے اور کون ہے آگ میں جا رہے ہیں آپ کا ایمان جو ہے نا سلامت ہے آگ میں گننے والے ذرہ خوف نہیں ہے کسی کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں حاجت نہیں ہے اللہ میری حاجتوں کو پورے کرنے والا ہے نمروت کے سامنے خوف نہیں ہے کہیں بھی خوف نہیں ہے بچے کے اوپر چھوری رکھ دی خوف نہیں ہے بیوی بچے کو سہرہ میں چھوڑ دیا خوف نہیں ہے ایسی بڑی شخصیت کو حضرت عزرائل علیہ السلام کرے اے حضرت عبراہیم علیہ السلام آپ پرداش نہیں کر سکتے کتنے بڑے شخصیت کو کرے تو حضرت عبراہیم علیہ السلام بتاؤ تو صحیح دیکھتے ایسے کیسے لگتے ہو تو حضرت عبراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی کا حکم ہے کہہ ذرا آپ چہرہ تو پھیرئیے جیسا ہی چہرہ پھیر دیئے کہتے ہیں آپ واپس پلٹیے میری طرف جیسا ہی واپس پلٹے حضرت عبراہیم علیہ السلام چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت عزرائل علیہ السلام کو دیکھ کے چیخ مار کے بھی ہوش ہو گئے جب ہوش میں آئے آپ نامل حالت میں آگئے تو آپ حلیہ بیان کر رہے ہیں کیا دیکھے حضرت عبراہیم علیہ السلام کیا دیکھے یا اسرائیم علیہ السلام کس حالت میں آتے ہیں گناہگار کی روح خفص کرنے کے لئے بلاک لباس میں اور آپ بھی کالے ہوتے ہیں اور آگ جو نہ مو سے اور دھوان مو سے نکر رہے ہیں آگ اور ناک سے دھوان اور آگ نکر رہی ہوگی اور بدبو آ رہی ہوگی اس حالت میں آگے اس کی روح نکالی اور آپ نے بجا نیکو کار کے بارے ہی بتا دیں جو نیکو کار ہوگا اس کی روح ایسا خفص کرتے ہیں آپ نے کہا چلے یہ ابھی دیکھ لیں اچھی نیوز تو دیکھنی ہے نا کہ نیکو کار وہ کس طرح سے جب آپ نے چہرے مبارک کو پلٹھایا پھر واپس دیکھا تو نورانی چہرہ ہے وائٹ لباس ہے اور ایسا چہرہ ہے دیکھتے ہی رہ جانے جو کوئی دل بور رہا ہے ایسا مبارک چہرہ بنا کر رہے ہیں کہ چہرہ کو دیکھ کے دیکھتے ہی رہ جانے کو دل کے رہے ہیں اور خوشبو آ رہی خوشبو کے ساتھ نورانی چہرے کے ساتھ تو جب وہ مردی کی جو نیکو کار کی جب روح لیں گے تو وہ ان کو دیکھتے ہی رہے گا پتہ ہی نہیں چلے گا اس کو تو حضرت عبرہ علیہ السلام کہتے ہیں اے بھائی ازرائیل گناہ گار کے لئے عذاب تو آگے کا آگے کا آگے کا آگے کی بات ہے آپ کو دیکھنا ہی سب سے بڑا حضاب ہے اور دوسرا نیکو کار کے لئے سواب آگے کی بات ہے تو ملے گا اس کو آپ کو دیکھنا بھی بڑی کمال کی بات ہے دیکھا آپ نے گناہ گار کے لئے یہ چیزیں ہیں نیکو کار اور وہ موت آنی ہے ہمارے لئے تو ہمارے باس موت کی کیا تیاری ہے کیا ہم موت کو یاد کر رہے ہیں یہ موت تو آنا ہے یاد کرو نہیں کرو اس کو پوچھو نہیں پوچھو جس وقت ہوگا وہ آ جائیں سلیمان علیہ السلام دربارے بیٹھے دربارے ساتھ لوگ ہیں حضرت عزیز علیہ السلام ملاخات کے لئے ہے ملاخات کر لے گئے آپ پہ جا رہے ہیں آپ انسان کی شکل میں آئے تھے تو آپ کے ساتھ ایک شخص بٹا تھا اس نے پوچھا وہ جاتے وقت تو اس شخص کو گھورتے ہو گئے اب آئے ملاخات کر کے گئے اور واپس ہی میں گھورتے ہو گئے اس کو بیچے نہیں ہوئی گیا آئے ان سے ملے ہیں میں کوئی گھورے کے گئے تو انہیں جا کے پوچھا اللہ کے نبی حضرت علیہ السلام یہ کون تھے اور میں کوئی گھور کیوں رہے تھے تو گھور کیوں رہے تھے وہ تو نہیں بتا مگر وہ حضرت عزیز علیہ السلام تھی آپ اس کو حیبت ہو گئی کہ انہوں میں کوئی گھورے مطلب یائچے انہوں میری رو نکال لے تھے اس نے بولا اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا حکمرانی عطا فرمائی ہے الحواوں پہ بھی آپ کا حکومت ہے آپ مجھے نہ یہاں سے دور بھیج دیجئے ہندوستان بھیج دیجئے یہ مسنوی شریف میں مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ السلام کی حقائط کر رہے ہندوستان بھیجنے کی بات ہوئی تو سلیمان علیہ السلام کے لئے کیا مشکل ہے آپ نے ہوا کو حکم دیا وہ ہندوستان پہنچ گیا اب دوسرے دن پھر ملاقات کے لئے حضرت عزیز علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کے پاس ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں بھائی ازرائیل یہ بتاؤ کہ آپ اس شخص کو گھر کیوں رہے دیں اسے میں کیوں تھے آپ اس کے شخص کے بارے تو آپ کہتے ہیں میں گھر نہیں رہا تھا اسے میں نہیں تھا میں تعجب کر رہا تھا اس شخص کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ دیر کے بعد یہ حکم دیا تھا کہ اس کو فلان جگہ ہندوستان میں اس کی روح خفز کرنا ہے اور یہاں آپ کے بازو بیٹے ہوئے تو میں تعجب کر رہا تھا کہ ان وہاں کیسا آئے گا میں نے کہا اللہ کا حکم ہے میں تو پہنچتا ہوں جب میں پہنچا تو وہ موجود تھا میں نے اس کی روح خفز کر لی تو بات یہ ہے کہ جب وقت آ جائے گا تو حضرت ازرائیل علیہ السلام آ جائیں گے آپن کہاں ہیں وہ جہاں پہنچانا اللہ تعالیٰ پہنچا دیتے اپنے کو تو وقت تو رکنے والا نہیں ہے آ جانا ہے اور وہ کام ہو جانا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں جب آپ کو سکرات کا علم ہوا تو سکرات کے علم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں اے موسیٰ کیا حالیں کیسا محسوس کر رہے ہو کون ہے موسیٰ قلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام ارز کرتے ہیں باری تعالیٰ حال اس طرح سے ہے کہ زندہ مرک کو بھنا جا رہا ہے نہ وہ مرتا ہے نہ تڑپ سکتا ہے زندہ مرک کو بھنا جا رہا ہے نہ وہ مر سکتا ہے نہ وہ تڑپ سکتا ہے حضرت عائشہ صدیخہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موت جب آتی ہے تو روح جب نکلتی ہے اس کی کیفت بتاتی ہے سارے رگوں میں اور ہڈیوں میں سے روح نکلے گی اور آپ دعا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سکرات کے عالم کو میرے لئے آسان فرما دے جو یاد کریں گے تو اس کے لئے دعا کریں گے جب موت کو یاد کریں گے تو سکرات کی آسانی کے لئے دعا کریں گے ہمیں تو یاد ہی نہیں ہے تو نہ ہم دعا کریں گے نہ کچھ کریں گے جب آئے گی تو بڑی پریشانی ہوگی امام غزالی ربط علی فرماتے ہیں اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جس سکرات کے عالم میں مگر کمزور ہو جاتا ہے اس کی زبان بند کر دی جاتی ہے بول نہیں سکتا ہم سمجھتے خالی لیٹے وہ آئے مگر اس پہ تکلیف گزر رہی ہوتی ہم کہتے ہیں خالی لیٹے ہوئے انہوں خالی لیٹے ہوئے نہیں ان کے پر کیا گزر رہا ہے ہمیں نہیں پتا اللہ تعالیٰ زبان من کر دیتے اب اس کی حرکت نہیں ہوتی تکلیف حرکت نہیں کہتا ہوں جسم کے ساتھ مگر اس کو تکلیف ہو رہی ہے صحابہ اکرام فرماتے ہیں روح نکلنے کی جو ایکزامپل لیتے ہیں صحابہ اکرام کیا ایکزامپل لیتے ہیں کہ ایک کانٹو والا شاخ لے لے یہ جھاڑ لے لے کسی کے پیٹ میں دال دے ہو اور وہ کانٹے سارے رگوں میں پھیل جائے کانٹو والی شاخ لے اور کسی کے پیٹ میں دال دے اور اس کے کانٹے ساری رگوں میں پھیل جائے اور کسی طاقتور شخص کو بولے یہ کانٹا نکالے کیسا ہوئے لے گا پھرا پھاڑ گیا نکلے تو یہ موت جب آتی سکرات کا علم جو روح نکلتی ہے اس قیفیت کے ساتھ نکلتی ہے اب یہ چیز کو نہ ہم اپنے لئے یاد رکھے گھر والوں کے لئے یاد رکھے نہ اپنی بیوی کے لئے نہ بچوں کے لئے حالانکہ سب سے محبت کا دعویٰ ہے ہمارا مگر یہ چیلنج سب کو آنا ہے کیا ہم نے ان کی طرف توجہ کیا امام غزالی رحمت اللہ بڑی مثال لاتے ہیں اگر کسی کو پتا چل جائے کہ شام میں پولیس والے آکے اس کو گریفتار کر کے لے کے جانے والے رات میں رات میں آڑ بجے ٹائمنگ سیٹ ہو گئی اس کو معلوم ہو گیا کہ پولیس والے آئیں گے اب اس کو گریفتار کر کے لے کے جائیں گے آڑ بجے کی ٹائمنگ اب صبح اٹھائیں معلوم ہو گیا اس کو اس کو بڑے حلوہ کھاؤ کھاتا ہوں چکن کھاؤ چھوڑو آڑ بجے آتے ہوں ابھی کھاؤ پیو کپڑے پر ہو جائیں گے شاپنگ کر کے آئیں گے کیا بلتا ہوں میرا دشمن ہے یہ پوری میرے کو آڑ بجے پولیس لے کے جانے جانے لوگانے کھانے کی بات کر رہے ہیں شاپنگ کی بات کر رہے ہیں پھرنے کی بات بچے آکے پورے مبا پیسے دو ہمیں پکنک کو جانے گا ہے یہ کیسی اولاد ہے میری یہ کیسی بیوی ہے سارے لوگ اپنے بات کر رہے ہیں میرے آڑ بجے کیا ہونے والا ہے میرا کوئی نہیں پوچھنے والا تو یہی مثال ہماری ہے کہ ہمیں جو نا بتا تو دیا ہے مگر جو نا وہ آڑ بجے والا فکر تو کر رہا ہے مگر ہم کیسے ہم بھی بھرے چلو شاپنگ کو جائیں گے یہ کھائیں گے وہ کھائیں گے ہم بھی بھل گئے کیا آگے جزرال علیہ السلام آگے ہماری روح خفز کر کے لے کر جائیں گے ہم بھی ان کے ساتھ بیزی ہے آڑا بجے ہماری ہوگی تو ہمارے گھر والوں کے سارے آٹھ کو ازکتی بات کرو سمجھنے کے لیے کیا حیات ہے ہمیں نہیں پتا تو موت کیا ہے کب آئے گی نہیں پتا اور موت کیا ہے نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم شاید فرماتے ہیں موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جان بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جان بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جان اب زندگی ہمہ کو ملیئے ہم غنیمت جاننا ہے اس کو غنیمت جا کے کیا کرنا ہے اپنا کام کر لینا ہے امام غزالی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں جو مردہ مر جاتا ہے جب اس کو خبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو دوسرے خبرستان کے مردے کہتے ہیں افسوس ہے تجھ کے اوپر تیرے سامنے ہم نصیت تھے تُو نے اپنا ٹیم کیوں گوایا کیوں نیک کام نہیں کرا کیوں اچھے کام نہیں کرا وہ دوسرے مردے اس کو افسوس دلائیں گے تیرے سامنے تو ہم عبرت تھے نا ہمارا انتخال ہوا ہم عبرت والے تھے مگر تُو نے ایسا کیوں نہیں کیا تیرے سامنے زندگی تھی تو زندگی کو تُو اپنی استعمال کرتا اپنی جو نا آخرت بنا لیتا اپنی خبر بنا لیتا تو اولیاء اللہ فرماتے جو موت کو یاد کرتا ہے حقی معنوں میں دل سے یاد ہونا توجہ ہونا ذکر ہونا اس کا موت کو دل سے جو بیس بار یاد کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے موت کی تیاری کرتا اس کے بارے میں تیاری کرے گا اس کے بارے میں عمل کرے گا اب موت کی تیاری اپنے خبر میں جاتے کیا ہے تین سوالیں اب انشاءاللہ وہ اپن نیکس پروگرام میں برزقہ پر سپریڈ رکھتے ابھی آج انشاءاللہ اس عنوان پر کہہ رہی موت کی گفتگو انشاءاللہ ہو رہی سلو علی النبی اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جو موت کو یاد کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نیموتوں کا شکر ادا کرتا جو موت کو یاد کرنے والا جو موت کو یاد ہی نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کی نیموتوں کا کوئی شکر ادا نہیں کرتا اب شکر ادا کیا کرنا ہے تو الفطور ربانی میں حضور قوسو سخلہ شکر ادا کیا ہے آپ شکر کو ڈیفائن کر رہے ہیں کونڈیفائن کر رہے ہیں حضور قوسو سخلہ اللہ کی نیمتوں کا شکر یہ کہ نیمتوں سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا جو نیمتیں ملی اس سے کیا کرنا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا اور مخلوق کو فائدہ پہنچانا بڑا زبددس جو نیمتیں ہمیں ملی ہیں شکر بتا رہے ہیں شکر کیا ہے شکر فرمانے جو نعمتیں ہمارے پاس اللہ نے دی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لئے استعمال کرنا اور لوگوں کے اشتداروں کے لئے حقوق کے لئے فائدوں کے لئے استعمال کرنا یعنی اللہ کی اطاعت ہو مخلوق کے حقوق ادا ہو پیسہ ہے اب کئی نعمت نہیں دیکھ لو آپ پیسہ ہے تو یہ اللہ کی اطاعت کے لئے استعمال کرنا اور اپنے رشداروں کے حق بھی ادا کرنا سہت ہے تو سہت کے لئے استعمال کرنا اللہ کی اطاعت کے لئے اور یہ سہت کو اپنے حق داروں کے حق ادا کرنے کے لئے آپ کا وقت ہے یہ وقت بھی نعمت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وقت بھی نعمت ہے مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو اس کو مصروف ہو گئے تو کوئی کام نہیں کر سکتے جو وقت ملا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور دو نعمتیں حدیث میں آتا ہے دو نعمتیں ایسی ہیں جس کو لوگ غلط استعمال کرتے اکثر لوگ غلط استعمال کرتے دو نعمتیں کیا ہیں ایک وقت ہے ایک ہے سہت حدیث میں آتا ہے دو نعمت اللہ کی ایسی ہے جو اکثر لوگ اس کو غلط استعمال کر رہے ہوتے ایک تو وقت ہے وقت ملا وہ وقت کا جو انا پورا غلط استعمال کریں اور ایک سہت ملی سہت کو پوری غلط استعمال کرنا کھا دے تو شکر تو جو بندہ موت کو یاد کرنا ہوتا ہے وہ کیا کرنا ہوتا ہے شکر ادا کرنے والا جو موت کو یاد نہیں کرتا اس کی علامت کیا ہے وہ شکر بھی نہیں کرتا تو شکر کیا ہے جو نعمتیں ملی دنیا داری میں لگا دے گا شیطانیت میں لگا دے گا جو نعمتیں اس کے پاس ہے حق داروں کا حق کھا جائے گا حق داروں کا حق کیا کرے گا کھا جائے گا اور جو نعمت کو یاد کرنے والا ہوتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہوتا وہ سچا ہوتا ہے ہم جھوٹا کیا سمجھتے ہیں یہ لال ہے تو اس کو گرین بولے تو جھوٹا سمجھتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کہ یہ بھی جھوٹ ہے مگر جو جھوٹا اصل ہے وہ کیا ہے آپ حضور غصص اخلی نزیدان کے اشارت سے سنیں آپ فرماتے ہیں تجھ پر افسوس ہے کہ تو نماز میں بھی جھوٹ بولتا ہے اب نماز میں بندہ جھوٹ بولتا ہے نماز میں تو کسی سے بات ہی نہیں کرتا بندہ تو جھوٹ کہتا بل رہا ہے تو آپ فرماتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اکبر اور تیرے دل میں لوگوں کا اعتماد ہے جو لوگوں کا اعتماد ہے لوگوں کا بھروسہ ہے تو ان کو بڑا بول رہا ہے دل سے مگر زبان سے اللہ بڑا ہے بول رہا ہے جس کا اعتماد دل میں ہوتا ہے اس کو بڑا سمجھتا ہے بندہ جس کسی کا اعتماد ہو اس کو دل میں مخلوق میں جس کسی کا اعتماد ہو وہ اس کے لئے کیا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے تو کہہ رہے تو نماز میں جھوٹ بولتا ہے افسوس ہے تجھ کے اوپر کہ نماز میں کہہ رہا ہے زبان سے اللہ اکبر اور دل میں دوسروں کا اعتماد ہے اور اعتماد وہ تجھے لوگوں کو بڑا کہتا ہے اور ہم کیا سمجھتے ہیں منحوس منحوس باتیں ہماری کیا ہوتی ہیں اور اچھی باتیں کیا ہوتی ہیں کہ کسی کی شادی ہوئی اپنے گھر میں لڑکی آئی کسی کا انتخار ہو گیا تو وہ لڑکی کو منحوس سمجھتے ہیں ہماری منحوس میٹالیٹی حضور قصوص اخلے نزی اللہ تعالی بھی ایک چیز کو منحوس بتاتے ہیں تو منحوس کیا ہے ہماری میٹالیٹی دیکھیں کوئی فائدہ ہو گیا تو ہم اس کو انہوں آ گئے تھے کوئی بچے نہیں آ رہے تھے انہوں شادی ہو گئے آ گئے ان کو بچے ہو گئے اور ان کے ختم تو بڑے اچھے نکلے انہوں آنے کے بعد یہاں پر ہمارے کوئی پچھا ہو گیا نو گری مل گئی فلاں ایک دو ایک زنگ پل ہمارے پاس کیا ہے بڑے اچھے اخیدے بنا کے رکھئے وہ اخیدے کیسے ہیں ہم نے کہاں سکھا بتائیں سٹریٹس پہ روڈز پہ سکھا سوئے کچھرے میں وہ اخیدے ہمارے کچھرے کے کچھرے میں کچھرے میں چلتے چلتے روڈز پہ چلتے چلتے اخیدے سکھئے اور اس پہ ہم نے کیا کیا پی ایس ڈی کرے اور سٹی فائیڈ ہے ہم لوگ پورے وہ اخیدوں میں پی ایس ڈی ہے ہمارے پاس اور جو اخیدے خوران میں لکھے ہوئے حدیث میں لکھے ہوئے معلومی نہیں خوران کے حدیث کے اخیدے ہمارے کو معلوم نہیں ہے ہمارے کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہمارے جو اخیدے وہ بڑے سٹرانگ وہ کوئی سے کہاں ہیں کچھرے میں سکھے سے روڈ پہ سٹریٹس پہ اور پی ایس ڈی ہاں رکھتے سب کے پاس اپنے بڑے پی ایس ڈی ہے کہ وہ بلی گئی تو ایسا وہ ایسا وہ رات میں ایسا دن میں ایسا وہ پچاس اخیدے اور کہاں سے لیے نہیں مالکہ کہاں سے کچھ رہے گئے روڈ پہ کچھ رہے سے لیے سوئے ہو اور وہ سٹریفائیڈ پی ایس ڈی کرے ہوئے پورے گھر میں اور اوپر سے لے کے نیچے تک اور ٹرانسفر بھی کرتے ہیں اس کو بچوں کو بھی سکھاتے ہیں کہ یہ ایمپورٹنٹ ہے اس کے بعد نہیں سونا ایسا سو تو ایسا ہوتا نماز نہیں پڑھ کے فجر میں سوتے رہے تو وہ کچھ بھی نہیں ہوتا اور وہ ایک ٹیمپے سوئے تو خطر نہ ہویا تکے گی اور نماز فجر میں پورے گھر والے فجر میں سوتے رہتے اب منو سنیں جو چیز اللہ سے روکے حضور غوث السخلے نظر فرماتے وہ منو سے جو چیز اللہ سے روکے وہ منو سے ایک گھر میں شادی ہوئی زبادہ شادی ہوئی صبح میں پورے فجر کی نماز میں کوئی ٹھین ہی کوئی تو اس اشاد کے اشاد کے مبارک اشاد مبارک کے تحت وہ شادی منوسی چھپی رو پورے رات بر شادی کرے ناچے گائے کودے ہنگاں بچائے صبح میں ایک بھی نہیں اٹھا فجر کی نماز کو تو وہ جو انہوں نے فنکشن کیا وہ فنکشن کیا ہے منوس ہے کیوں اللہ سے دور کر دے جو چیز اللہ سے روکے وہ منوس ہے کسی کی جوب ہے کسی کی جوب ہے اس کو نماز پڑھنے ٹیم ہی نہیں ملتا تو پہلی بات تو ہے اس کی پور پلاننگ ہے یہ کام صحیح نہیں کرتا ہوگا پہلے اس اب دا جائزہ لے اگر انہیں پورا جائزہ لے لیا سارے سٹیپس لے لیا پھر بھی پتا چل رہا کہ وہ نوکری میں نماز پڑھنے کا ٹیم ہی نہیں ہے وہ نوکری منوس ہے پھر پہلے تو اس کی پلاننگ منوس تھی ایدی کنڈا ہوگا آرام سے کام کرتا ہوگا صحیح نہیں کرتا ہوگا اس لئے جوپ نماز کو جارے نہیں ہیتے ہوں گے مگر ان صحیح کام کر رہا صحیح ایفیکٹیولی کام کر رہا پوری پلاننگ کر رہا پوری چیزیں دیکھ لیا حکمتیں عملی کر لیا پھر بھی نماز کو نہیں چھوڑ رہے تو وہ نوکری منوس سے چھوڑ دینا چاہیے ایک دو اگزامپل تو کیا فرمانے تو اب جو موت کی تیاری کرتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے لئے کونسی چیز منوس ہے کونسی چیز اچھی ہے منوس کیا ہے اس کے لئے کہ منوس وہ چیزیں جو اس کو اللہ کی راہ سے روکے اب مسنوی شریف میں ایکزامپل لیتے ہیں جلال الدین رومی رحمت اللہ لے جو دریا ہوتا ہے دریا میں جب دریا کی لہریا آتی ہے تو کف آتا ہے کف آتا ہے تو جو بلبلے آتے تو آپ فرماتے ہیں تو کف کو دیکھ رہے بلبلوں کو دیکھ رہے اصل دریا کو بھول گیا جو کف ہے وہ دریا سے خائم ہے اگر دریا ہی نہ ہو تو کف کھاں سے آئے گا اس کو جھاک کہتے ہیں جھاک کہلے یا کف کہلے بلبلے آتے ہیں دریا میں آتے ہیں تو وہ دریا تو ہماری نظر کدھر ہے آپ فرماتے ہیں تمہاری نظر اسباب پر ہے جو مصبول اسباب ہے اس پر نظر نہیں دریا کو چھوڑ دیا ہم نے اب کف کے پیچھے پڑے ہوئے تو ہم اسباب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اللہ کو بھول گئے یہ کیا ہوا یہ کیا ہوا موت کو بھولنے کی وجہ سے بندہ موت کو یاد کیوں نہیں کرتا ہے جس کی لمبی لمبی امیدیں ہوتی ہیں زندگی کی مال کی اپنے آرزوں کی جو جو لمبی لمبی امیدیں لگاتا ہے وہ بندہ موت کو یاد نہیں کرتا ہے جو بندہ موت کو یاد کرتا ہے اس کی لمبی آرزویں لمبی عمر کی زندگی کی خواہش نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے رکھے رہتا ہے مگر اس کی لمبی پلاننگ نہیں ہوتا پلاننگ تو کرتا ہے مگر اس کا مقصد نہیں بنا ہوتا ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے موت کی تیاری کرنا موت کی تیاری کرنا اور آگے بنا صلو علی النبی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد و محمد و محمد خوران سے آگے باتاتے ہیں سورہ بخرا آیت نمبر سیبن بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر محل لگا دی ہیں اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہے اور ان کے لئے بڑا عذاب تیار ہے اب سورہ بخرا آیت نمبر سیبن ہم نے بار بار پڑا ہوگا ترجمہ دیکھ لیں اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر محل لگا دی یہ کس کے اوپر لگاتے ہیں علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ چاہتا ہی نہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف جاؤں وہ چاہتا ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو اپنے اولیاء کے تحت اپنے خاض بندوں کے تحت پیغام پہنچاتے اللہ تعالیٰ کسی انسان کو بغیر پیغام پہنچائے عذاب نہیں دیتے اسی لئے تو اللہ تعالیٰ کتنے انبیاء علیہ السلام کو بھیجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم میں موجود ہیں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کام جاری کریں وہ علماء حق اولیاء اللہ تو صالحین کے ذریعے سے پیغام پہنچتا ہے وہ بار بار پیغام پہنچتا ہے بار بار ریجیک کرتا ہے بار بار پیغام بہنچتا ہے بار بار ریجیک کرتا ہے اپنی دنیا کی زندگی میں لگا ہوتا ہے اسے وہ مذہب کی دکتی ہے دنیا کی زندگی لذتیں خواہشیں اس کی حصرتیں تو اللہ تعالیٰ پھر ایک دن اس کے اپر محل ہے جو اس کے حال پہ چھوڑ دینا ہے وہ محل ہے اب اللہ تعالیٰ جب چھوڑ دیئے تو اس کو کون لے کے آتے ہیں جو ہدایت دینیولی ذاتیں ہو کہیں چھوڑ دو اس کو ماں باب ہے ماں باب کی نافرمہ نہیں کر رہا چھوڑ دو اس کو جب ماں باب بھی چھوڑ دے تو ماں باب سے سب سے زیادہ اس کو چانے والا کون ملے گا دنیا میں تو وہ یہ بات ہے کہ وہ اللہ تعالی سے چھوڑ دیا ہے تو اس کیفیت تو کیا کہتے ہیں جب اللہ تعالی اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں مہر لگ گئے اب جب اللہ تعالی ہاتھ چھوڑ دیئے تو پھر مہر یہ ہو اب وہ آپس نہیں آ سکتا ہو تو یہ دیکھیں کہ جو موت کی تیاری کر رہا ہوتا ہے جب اس کو پیغام ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو صالحین بندوں کی طرف وسیلے سے پیغام پہنچتا ہے وہ خبول کر لے گا وہ جو خبول کر لے گا وہ مہر نہیں لگے گی وہ بار بار پیغام آ رہا ہے وہ پیغام کو چھوڑ رہا ہے تو کیا لگ جائے گی مہر لگ جائے گی تشریح کیا ہے اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہیں اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے آنکھوں پر بھی پردہ ہے دکھتا ہی نہیں ان کو کیا چیز ہے جو صحیح ہے تو وہ کیا ہے پردہ ہے اور ان کے لیے کیا ہے خوشکبری کیا ہے بڑے عذاب کی خوشکبری سنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ انام آیت نمبر ون سکسٹی ون اور ون سکسٹی ٹو اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ مجھے تو میرے پروردگار نے سیدھا راستہ دکھایا ہے اللہ تعالیٰ کہا ہے حبیب ان سے کہہ دو کہ میرے پروردگار نے مجھے کیا دکھایا ہے سیدھا راستہ دکھایا ہے ہمارے پاس بھی جب کوئی آتے ہیں ہمیں بھٹکانے کے لیے تو ہم بھی جو راستہ اللہ نے دکھایا ہے اس پہ خائم رہنا ہمارے دل بولنا یہ جو بھی راستے تم بتا رہے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو ہم بھی اس آیت سے نصیت لینا جب ہمیں کوئی دنیا دار یا کوئی شیطان دار آتے ہیں ہمارے پاس تو ہم کیا ہے دل میں جو ہمارے آخا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو راستہ دکھایا ہم اس پر چلیں گے جو اللہ تعالی نے جو ہمیں راستہ دکھایا ہم اسی پر چلیں گے اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ مجھے تو میرے پروردگان نے سیدھا راستہ دکھایا ہے یعنی مستقام دین مضبوط دین سیدھا راستہ کیا ہے دین کا راستہ سیدھا اور ابراہیم کا طریقہ جو ایک ہی خدا کے ہو رہے تھے اور مشری قومے سے نہ تھے اور طریقہ کس کا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ابراہیم علیہ السلام کے ساری جو سنتیں امت محمدیہ میں وہ ساری سنتیں شامل ہیں حج کا طریقہ لے لیں آپ خربانی کا طریقہ بہت سارے طریقے ہیں آپ کے مگر راستہ دین کا ہے طریقہ کس کا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم سلام کون ہے تعریف میں کیا فرمانا تھا وہ مشریقوں میں سے نہیں تھے ان کی تعریف کس طرح سے کر رہے ہیں وہ مشریقوں میں سے نہیں تھے تو بات سمجھنے کی ہے جو ہمارے اندر جشیر کے ہم نے اس کو نکال رہا ہے وہ نکلے گا ابھی تو موت کی تیاری کریں موت کی تیاری کے طرح توجہ ہوگی جب وہ رہے گا کبھی بھی موت یاد نہیں آئی موت کی تیاری بھی نہیں ہوگی جب موت یاد ہی نہیں ہے تیاری نہیں ہوگی تیاری نئے دعا کیوں کریں گے اس کے لیے ایک اہم چیز ہے ایک بڑا عذاب آنے والا ہے ایک زلزلہ آنے والا ہے ایک سنامی آنے والا ہے تو ہمیں کیا کرتے تیاری کرتے اس کی تو ایک ہماری زندگی میں ہمارے ماباپ کی زندگی میں ہمارے بچوں کی زندگی میں سب کو موت آنی ہے تو ہم اس کی تیاری نہیں کر رہے ہیں ہم ان کی ایجوکیشن کی تیاری کریں گے شادی کی تیاری کریں گے ان کے فیچر پلاننگ کی تیاری کریں گے کوئی بندہ اپنے موت کی اور اپنے ماں باپ کے موت کی اور اپنے بی بچوں کے موت کی تیاری کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں مگر یہ سچ ہے یہ آنے والا ہے اور یہ جو آئے گا یہ بڑا خطرناک چیز ہے اس کو کیسا جو لوگ کریں گے یہ دیکھنے والی بات سب اے پیغمبر یہ بھی کہہ دو بے شک میری نماز میری تمام عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردکار ہے اللہ اللہ کرے ہیں اب یہ بھی کہہ دو اب اس سے ہم نے نصیت تحصیل کرنا ہے تو بھئی ہماری نمازیں کس کے لیے ہماری نمازیں نوکری میں سیلری بڑھنے کے لیے ہماری نمازیں کیے گے پروموشن ہونا ہماری نمازیں کیے گے وہ یہ وہ کام ہو جانا مگر نبی کریم سجلنگی نمازیں کیے اللہ کے لیے دعا مانگنا ہمارا کام ہے دعا جو مانگتے مانگو ایک کروڑ دعائیں مانگو مگر نماز اللہ کے لیے ہوں گے نبی کریم سجلنگی عبادت ساری عبادت کس کے لیے اللہ کے لیے اور ہماری عبادت کے لیے دنیا بھی کام ہو کے لیے چالیس بار اتنے پڑھ لیے تو یہ کام ہو جاتا ہمارا ہم اس کے لیے پڑھ رہے وہ ہونا بلکے دیکھتے رہے ایک ہو گیا دو ہو گیا تین ہو گیا ان کو تو دس بار پڑھے تو آ گیا تھا ہمارا کو دس بار پڑھے تو نہیں آیا انہیں کنٹینیو کریں گے پندرہ بار میں آتا ہوں گا تیس بار میں آتا ہوں گا یہ ہماری ہماری بات مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کس کے لیے اللہ کے لیے اچھا ہمارا جینا کس کے لیے ہمارا جینا دنیا کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جینا کس کے لیے ہے اللہ تعالی ہمارا منہ کس پہ ہے ہم تو دنیا پہ مردے ہیں موت آنے سے پہلے دنیا پہ مردے ہیں ہم تو پہلے مردے ہیں دنیا پہ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ طلعہ کے رہے کہ میرا جینا اور میرا منہ بتا دیجئے حبیب اللہ کے لیے اور وہ کون ہے وہ جو ہے نا سارے جہانوں کا پروردگار جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے اسی کے لیے سب کچھ ہے تو ہمارا کچھ کے لیے ہمارا کچھ بھی اللہ کے لیے اللہ معاف کر یہ پوزیشن پہ تو اس پہ ہمیں اپنے لیے بھی فکر کرنی چاہیے اپنے گھر والوں کیوں یہ موت آنی ہے موت کو یاد کرنا ہے اس کی تیاری کرنا ہے اس میں اپنے کو بھی فیدہ ہے اپنے گھر والوں کو بھی فیدہ ہے یہ محبت کی دلیلیں اگر محبت کرتے ہیں اپنے آپ سے اپنے گھر والوں سے تو ہم ان کو موت کی تیاری کرانی چاہیے یہ اپنے گھر والوں سے محبت کی دلیلیں مگر گھر والوں کو بولے تو انہوں بولتے ہیں اس کو باہر نکالو پتہ نہیں کہاں جا رہا ہی سلوہ علی النبی سورہ عراف آیت نمبر ٢٠ ٢٠٠ ون بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر شیطان ان دونوں کو بھیکانے لگا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوال علیہ السلام ان کی سطر کے ان کی سطر کی چیزیں جو ان سے پوشیدہ تھی ان پر کھول لیں اب اس کا مقصد کیا تھا جو سطر کی چیزیں ہیں وہ کھل جائے گا ان پر آپس میں کھل جائے اور اس نے کہا تمہارے پروردگان نے جو اس درخ سے تمہیں روکا ہے تو صرف اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم فرشتے بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں ہو جاؤ اللہ تعالیٰ اس لیے روکا ہے کہ تم کہی فرشتے نہ بن جاؤ اگر تم کھالو گے تو فرشتے بن جاؤ گے اور یہاں پر ہمیشہ روگے اللہ تعالیٰ کا مقصد علیہ ہے مجھے تم کھالو اب اللہ نیک خیال سے آیا کہ یہ درخ کھالو گے تو تم کیا بن جاؤ گے فرشتوں کی طرح ہو جاؤ گے اور ہمیشہ اللہ کے خور میں روگے یہاں سے نہیں نکالے جاؤ گے نافرمانی بلکہ نہیں کرایا یہ گناہ بلکہ یہ نیکی ہے بلکہ کرایا اللہ کی محبت کا دعویٰ کرا اللہ کے خریب ہونے کی بات کی دعویٰ کرا اللہ کے پاس رہنے کی بات کی لالش دیا دعوت دیا پھر اس پہ کیا کیا اور ابلیز نے ان دونوں کے آگے خسم کھائی اور اللہ کی خسم بھی کھایا اب اتنی اچھی بات کرا اور خسم کس کی کھاتا ہے تو پہلی بار ان کو بتایا کہ یہ ایسا کرنے والا ہے ہمارے سامنے تو پورے ایکزامپل سے ہمارے سامنے تو پھاری چیزیں ہیں مگر وہاں تو پہلا کیس ہے اور بات کیا کر رہا ہے اللہ کے خورب کی بات کر رہا ہے اور خسم کس کی کھا رہا ہے اللہ کی کھا رہا ہے خسم کھائی کہ بلا شبہ تمہارا خیر خواہ ہوں خصم کھا کے بولتا ہے میں تمہارا خیر خواہ ہوں میں تمہارا کو اچھی مشورہ دے رہا ہوں صحیح با بتا غرض کے شیطان دھوکہ دے کر ان دونوں کو نافرمانی کی طرف کھیچ لائے شطان کیا کرا دھوکہ دیا اور کیا کیا دفعہ کی طرف کی وہ تو لغی سے اللہ تعالیٰ اور آدم علیہ السلام کا معافت لا لگے اب ہمارے لئے نصیت کیا ہے ہمارے پاس بھی کئی صورتوں میں آئے گا ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہے اب جو نیکوں کا روکا اس کو نیکی کے کاموں سے بھٹکائے گا اب جو تھوڑا ادھر ادھر اس کو تو رام سے تھوڑا کرا دے گا اس کو نکال دے گا اب جو اب بلکل ہی ہے اس کو تو بولنے کی ضرورت ہی نہیں دیکھا تو بہت سے ہوں دیکھا تو ان چلے آتا ہوں تو اپنے کو سمجھنے ہیں ہمیں کدھر ہیں تو اپنے کو کہاں کر رہا ہے تو وہ کھلا دشمن ہے جو ہماری موت کو برباد کرنے والا ہو جب شیطان جب انسان مر جاتا ہے تو شیطان نہیں چھوڑتا اس کا پیچھا خبر تک آتا اب خبر تک آ کے دیکھتا ہے کہ سوال جواب کا کیا ہوا جب بندہ اچھے سوال جواب کر دیتا ہے تو شیطان وہ خبر کی مٹھی اپنے پر دال کے روتا فل میری پوری زندگی باب ہو اب جب کوئی سوال نہیں دے سکتا سہی خوشہ بناتا میں سکسسفل ہو گیا ایک کو بھیج دیا ایک آدم کی اولاد کو میں نے جہنم میں بھیج دیا میرا کام پڑا ہو گا تو بات کیا ہے وہ ہمارے پیچھے موت اگر جس کی اچھی ہو جائے نا پھر انشاءاللہ وہ خبر کی بات ہے میں انشاءاللہ اگلے ہفتے انشاءاللہ اس کے پر بات کرتے ہیں سلو علی النبی اللہ حمد صلی اللہ سیدنا محمد سورہ یاسین آیت نمبر ٹویل بسم اللہ الرحمن الرحمن بے شک ہم مردوں کو بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو آمال وہ آگے بھیج چکے اور جو نشان پیچھے چھوڑ چکے ہیں سب کو ہم لکھتے ہیں اور ہر چیز کو ہم نے روشن کتاب یعنی لوہیں محفوظ پر لکھ رکھا ہے اللہ تعالیٰ کہے ہم مردوں کو زندہ کریں گے ہم یہ مردیں ہیں انکو زندگی تو ہے آگے وہ زندگی ہے تو مردوں کو زندہ کریں گے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں جو آگے بھیج چکے ہیں اور جو پیچھے نشان چھوڑ چکے ہیں اب برے نشان ہیں اچھے نشان ہیں اور کسی نے مزیدیں پنکہ لگا دیا کسی نے بولی کھلوا دی وہ بھی ایک نشان ہے وہ چھوڑ چکا ہے کسی نے ایلم سکھا دیا کسی نے جو انا اچھی باتیں بتا دی یہ بھی ایک نشان ہے اب گناہوں کا اڈا کھل کے گئے لوگوں کو کام پر لگا کے گئے لوگوں کو غلط غلط چیزوں پر لگا کے گئے تو وہ بھی ایک نشانی چھوڑ کے گئے ایک اچھی نشانی بھی ہے بری نشانی بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو آگے بھیجا وہ بھی میں نے لکھ لیا لوہیں محفوظ پر لکھا ہوا ہے ہمانے پاس لکھا ہوا ہے جو پیچھے نشانیاں چھوڑ کے گئے وہ بھی لکھا ہوا ہے اب جو لکھا ہوا ہے اب وہ پھر کھلے گا اور حساب دینا پڑے گا صلی اللہ علیہ نبی سورہ احقاف آیت نمبر 33 بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے سے تھکا نہیں اللہ تعالیٰ کرے لوگوں نے نہیں دیکھا کہ میں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور پیدا کر کے میں تھکا نہیں میں تھکا نہیں تو اللہ تعالیٰ نے پری کائنات کو بنا کے اللہ تعالیٰ کرے سب کچھ کر کے میں کوئی تھکن نہیں ہوئی آگے اللہ تعالیٰ فرمارے وہ اس بات پر بھی خادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دیں کیوں نہیں بلا شبا وہ ہر چیز پر خادر ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں جب اتنی چیزیں پیدا کیا جو کچھ نہیں تھی تو میں پیدا کیا تو نہیں تھا تو تجھے پیدا کیا اب تو ہو گیا تو میں تک دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا ہوں تو میں ہر چیز پر خادر ہوں تو ہم سمجھ رہے ہیں مرنے کے بعد ختم ہو گئی ساری چیزیں انہوں چلے گئے بھول گئے جیسا ہی انتخال ہوتا ہے کیا ہوتا ہے انتخال ہوتا ہے آپ بیگم کو باہر نکلنے نہیں دیتے حضرت خلال ہماری اچھی مثال دیتے ہیں سمجھنے کے لئے ایک واقعہ رہے ہیں کسی کا انتخال ہو گیا آپ اس کی بیگم کہاں تک آتی ہے اس کے ساتھ موت آتے ہیں اس کی بیگم کہاں تک آتی دیلیس تک گھر کی دیوار تک گھر کے دروازے تک آئی عورتیں بال پکڑ کر اس کو پکڑ کر ہاتھ پیر پکڑ کر کھیچ لیں گے باہر غیر مردوے نہیں جانا گھر کہاں تک آئے گا ایک اینچ بھی نہیں آئے گا گھر کی حفاظت کسی کرا جب سے کمانا شروع کرا میں کوئی گھر بنانا ہے جب سے کمانا شروع کرا ہے اس کوئی گھر بنانا ہے اور جب سے آخل آئی کبھی موت کی تیاری نے سوچا گھر بنانا ہے گھر بنانا ہے اور اس سے اسے گھر بنانا ہے بڑے اس سے پانی مارا یہ کرا پیسہ لگایا خرزہ لیا گھر بنانا ہے اتنے پیار سے بنایا گھر اس کو اور اس کو اگر کوئی سبل لگایا کوئی نشان لگایا کوئی لکھیر دالا تو کیا کرتا اس کو چھوڑتا نہیں ہو انہوں اس کے گھر پہ دالا تو انہوں اس کے جسم پہ دالتا ہوں اتنہ خطرناک گھر سے محبت ہے اس کو اب وہ گھر ایک اینچ بھی نہیں آتا آگے انشان اس کا مہیت جاری ارے میرا مالک اتنہ پانی دالا تھا اتنہ خرزہ لیا تھا دبئی میں لون لے کے میرے کو بنایا میرے کو اتنہ پھکارا کرا اتنہ فونہ کرا کانٹریکٹر کو چلایا کرا اتنہ اس کے باپ نے بنا تھا میرا مالک جارا بلکہ تھوڑا آتا تھوڑا بھی نہیں آتا وہاں گیا ہے مرہ مردود بلکہ چھوڑتا اب گھر سے نکلا کوئی بھی نہیں آیا اب اولاد عشتدار دوست خبر تک آتے چلو یار ڈال دیں گے نا مردود کو تکلیف ہوتی وہ صحیح ہے زیادہ تکلیف ان کو ہے رہا تو ان سونے سکتے بیٹھنے سکتے کھانے سکتے کاما ہے بھئی کل آفیس بھی جانا ہے ہو گیا ان کا فنیس چھوڑو ہماری تو زندگی ہے نا اب وہ صحیح بات ہے جلدی کرنا ہے مگر اس کے لیے کام نہیں ہو رہا ہوتا ہے ان کے لیے ہو رہا ہوتا ہے ان کو تکلیف ہوتی ہے جتنی دیر رہی چلو جلی نکالیں کہاں تک آئے پورے نشدار دوست حباب جن کے لیے جان چھڑکتا تھا ایک فون میں پہنچاتا تھا خبر تک آئے اب اس کے ساتھ کون آیا اس کا دل آیا اب انشاءاللہ وہ برزخ کی بات بات دیں گے جو تیاری یہاں سے کر کے گیا وہ تیاری آئی گی اس کو جو یہاں سے تیاری کر کے گیا جو یہاں سے اس کے اس کا جو سامان لے کے جانا تھا جو تیاری کرنا تھا وہاں کا سامان نہ لگے جب یہ سامان یہ لباس یہ جو جسم ہے یہ لباس یہ نہیں جا رہا تو یہاں کے سامان کیسے جاتا ہاں پر جسم ہی نہیں جا رہا تو دوسرا سامان کیسے جاتا تو وہاں جانے والا سامان نہ لگے وہاں جانے والا سامان کیا ہے وہ ایمان ہے وہاں جانے والا سامان کیا ہے جو دل سے جو نماز پڑھتا تھا جو دل سے خیرات دیتا تھا جو خلب سے جو چیزیں کرتا تھا وہ پورے چیزیں جائے گی جو اخلاص کے ساتھ اللہ کے لئے جو جس چیز کرتا تھا اس کا ایمان بھی جائے گا اس کی خلب کی نمازیں بھی جائے گی جو خلب جس نمازوں میں حاضر تھا وہ نمازیں بھی وہاں جائے گی وہ روزے بھی وہاں جائیں گی وہ صدقہ خیرات بھی وہاں جائے گا وہ جو چیزیں ساری جائنے کے بعد اس کی خبر منور ہو جائے گی اس کی خبر منور ہو جائے گی اب وہاں پہ جب جائے گا انشاءاللہ بردہ کی پوری بات ہے انشاءاللہ بھی حالی تعالی اگلے ہفتے میں کرتے ہیں اب آج کی ٹوپک پہ ریشٹر کرتے ہیں وہ کیا ہے موت کی بات تو موت کی تیاری نہیں کرے تو گھر والے گھر بنائے کیا فیدہ ہوا گھر بنانا چاہیے گھر بنانے سے انکار نہیں ہے مگر وہ گھر جو ہے نا دنیا میں رہنے کے لیے تھا مگر ایک آخرت کا گھر بھی ہے اپنا وہ کیوں نہیں بنائے جیسا نوکری کرتے ہیں شروع ہو گئے تھے کہ میں کوئی گھر بنانا ہے میں کوئی گھر بنانا ہے تو اب معلوم ہو گئے آپ نے کو کہ موت آنے والی ہے موت کی تیاری اب ہمارا عظم ہو جانا چاہیے آج کے بعد ہم یہ سننا چاہیے ابھی سے ہم ارادہ کر لیں کہ ہم اپنے خبر کا بھی گھر بنائیں بہترین گھر بنو جتنا اچھا بناتے بناو اس کے لیے جو جو کرتے کرو جیسا دنیا کے گھر میں میں کوئی یہ ہونا انٹیریر ہونا یہ کلور ہونا یہ اسپارٹ ہونا ایل شیپ ہونا وی شیپ ہونا جو بھی شیپ ہونا ہے یہ بھی خبر کا گھر بھی اس طرح سے پلاننگ کرو کہ میں نے یہ کرنا ہے اور اس پلاننگ کو اچیف کرنے کے لیے آپ اپنے ٹیمنگ کو منیج کرو کہ میں نے یہ علمدین سیکھنا ہے پھر اس پر عمل کرنا ہے اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے میرے گھر والوں کو چدانا ہے یہ ٹارگٹس بنا کے اپنی اس میں کام لگے رہو تو وہ کیا ہوگا آخرت کے گھر کی تیاری ہوگا تو جو موت کو یاد نہیں کرتا ہے لمبی امیدیں جس کی ہیں زندگی کی لمبی امیدیں اس کی حسرتیں ہیں وہ ساری چیزیں ہیں وہ کیا کرے گا موت کو یاد نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے اشارت فرماتے ہیں کیا تم جنت میں جانا چاہتے ہو صحابہ اکرام نے حرد کی ہے حضرت اللہ بے شک ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمائے ہیں اپنی عارضوں کو کم کرو اپنی موت کو اپنے سام میں رکھو اور اللہ سے شرم کرو جیسا شرم کرنے کا حق ہے تین باتیں اپنی عارضوں کو کم کرو اپنی عارضوں کتنی ہیں پوچھو نہیں یہ 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 موت کی تیاری کچھ نہیں ہے اور موت کو کہا رکھنا ہے سام میں رکھنا ہے عارضوں کو کم کرنا ہے موت کو اپنے سام میں رکھنا ہے ہمارے سامنے کیا دور دور تک نہیں ہے موت ہم نے پیچھے رکھا اس کو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سامنے رکھو ہم کیا ہے ہم ملٹے پیچھے ہم دکھنا ہی نہیں ماغو اور پلٹے پلٹے بھی نہیں اپنے موت دکھتی بھول کیا سیدھا سامنے اللہ معاف کرے تو ہمیں موت کو سامنے رہنا مطلب کیا ہے موت کو ہمیں اشار یاد کرتے ہیں اور جو بندہ بیس بار یاد کرے گا کیا ملے گا اس کو شہدہ کا سامنے اور یہ تین چیزیں جس پہ عمل کر لے گا وہ کیا ہے جنت کی زمانت دی گئی عرضوں کو کم کرنا ہے موت کو یاد کرنا ہے اور اللہ سے شرم کرنا ہے اب دیکھو کوئی کام ہم کرے ہمیں شرم آتی ہے جیسے کہ آفس میں گئے آفس میں جا کے کوئی الٹھی حرکت کر دیئے تو ہم نے کوئی بیچے نہیں آیا ہمیں ایسا کر دیا اچھا نہیں چار لوگ تھے مینجر تھے ایک دم ایسا بول دیا سب لوگ حس دیئے یہ ہمیں لوگوں کے سامنے مزید میں کہا نماز پڑھ رہا ہے اللہ اکبر کدھا جا رہا ادھر جا رہا شرم ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹھہرے ہوئے لوگوں کے سامنے ایک غلطی ہو گئی چھوٹی سی بات ہو گئی تو بیچے نہیں تھا ملال قلطہ ایسا ہو گیا میرا وہ ہو گیا سوسرال میں گئے کوئی ایک دم ایسی بات نکل گئی ملال بجتی ہو گئی سالوں کے سامنے ساس کے سامنے بجتی ہو گئی آفیس میں بجتی ہو گئی دوستوں میں بجتی ہو گئی ادھر بجتی ہو گئی روڈ پہ یہ ہو گیا اب ان ملال ملال میں واٹس اپ پہ کسی کوئی لکھ دیا تو ہے میرا غلطی سے ایسا چلے گا بھئی وہ ایک دم ہو چلے گیا وہ غلط ویڈیو سو چلے گئی ملال ملال چھوٹی بات ہمیں کیوں یہاں پر لگے وایا تعلق مگر جو اللہ سے شرم جب اللہ سے حیاء کرنے والا بندہ ہو گا نماز میں کوئی اگر غفلت ہو گئی توجہ ہٹی تب اس کو ملال میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہو گی ملال توبہ کرو نماز میں غفلت ہو گئی مجھے معاف کر دو اب جو یہ حیاء شرم کرنے والا ہوگا توبہ میں لگا ہوگا توبہ میں رہتے 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 کیا ہوگا وہ گناہ اس سے چھوٹنے لگے گا جب بندے کو پتا ہے یہ غلط ہے غلط ہے تو ایک دن اس سے کیا ہوتا ہے وہ چیز چھوٹنے لگ جاتی ہے اس کے ساتھ ہی اپنی بات تو ختم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما کہنے والے عمل کی توفیق عطا فرما سننے والے عمل کی توفیق عطا فرما ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما اور اسے خبول فرمائے بلا واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ وملائکتہ یو صلی اللہ علیہ یا ایوہ اللہ ناما صلی اللہ علیہ وسلم و تسلیمہ رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم برحمت کا یا رحمہ رحمین والحمدللہ